موسیقی اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو ایک ایسی ریسیپی سکھانے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار ہے اور بہت کم بجڑ میں آسانی سے تیار ہو جاتی ہے آج میں جو ریسیپی آپ کو سکھانے جاؤں گی اس کا نام ہے چکی تو میں آپ کو اس کے انگریڈینز بتا دیتی ہوں آج میں آپ کو دو قسم کی چکی بنانا سکھاؤں گی جو ایک تو گھر سے تیار ہوتی ہے اور دوسری کو ہم شگر سے ریڈی کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے دو ترہ کی جو بنانی ہے ایک میں یہ گھر ڈالیں گے اور ساتھ میں بھونے وے چینے لیں گے ایک کپ اور گھر لیں گے ایک کپ ہمیں شگر چاہیے اور ایک کپ ہمیں پینٹ چاہیے اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون ہم بٹر یا دیسی گھی ڈالیں گے تو چلیں ہم اپنی ریسیپی تیار کرتے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک سٹیل کی ڈش لینی ہے یا سٹیل کی پلیٹ لے لیں اس کو ہم پہلے گریس کر لیں گے آئل کے ساتھ اچھی طرح سے سٹیل کی ڈش لے سکتے ہیں یا کٹنگ بوٹ بھی آپ لے سکتے ہیں سٹیل کی ڈش میں جو ہماری چکی ہے وہ جلدی سیٹ نہیں ہوگی کٹنگ بوٹ میں جلدی سے سیٹ ہو جائے گی اور ہمارے لیے کام کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا تو ہم سٹیل کی ڈش ہی لیں گے تو آئی تنگ زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ زیادہ دیر گرم رہے گی اور ہمیں کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی اس کو ہم نے گریس کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک بیلن چاہیے بیلنے کے لیے اور ایک نائف چاہیے ہمیں یہ تینوں چیزیں سٹارٹ کرنے سے پہلے ریڈی رکھنی چاہیے پین گرم ہو گیا ہے اس میں اب ہم ایک کپ پینٹ جو لی تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم پانچ دس منٹ کے لیے روشت کریں گے بہت آسان ہے یہ اس کو ہم نے زیادہ روشت نہیں کرنا ورنہ تو پھر چکی میں اس کا فلیور کڑوا کڑوا آئے گا جس سے ہمارا جو چکی ہے وہ اچھے سے تیار نہیں ہوگی جی تو یہ دیکھیں پینٹ ہماری جو ہے وہ روشت ہو چکی ہے پان سے دس منٹ ہم نے اس کو روشت کرنا ہے اس کی ہم فلیم کو آف کر دیں گے بھی اور پینٹ کو نکال لیں گے اس کو ہم نے بہت زیادہ گولڈن کلر نہیں کرنا ورنہ ہماری چکی کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا جی تو اسی پین میں اب ہم نے جو ایک کپ شوگر لی تھی اس کو ایٹ کر دیں گے اب ہم نے اس کو بہت لو فلیم میں پکانا ہے یہ پورسس بہت سلو ہے اس کو پانچ دس منٹ لگے گے اور جو ہماری چینی ہے وہ ملٹ ہونا شروع ہو جائے گی جی تو دیکھیں یہ ہماری جو شوگر ہے وہ ملٹ ہونا شروع ہو گئی ہے یہ پورسیجر بہت سلو ہے لیکن ہم نے اس کو بہت احتیاط سے کرنا ہے یہ دس پندرہ میٹ میں جو ہے ہماری شوگر ملٹ ہو جائے گی بس آپ نے اس کو چمت چلاتے جانا ہے یہ دیکھیں شوگر ملٹ ہو رہی ہے اس کے چنکس بھن رہے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے بس اس کو لو فلیم پہ آپ نے بناتے جانا ہے یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے گی اس کے چنکس جو ہیں وہ بھی ملٹ ہو جائیں گے جی تو دیکھیں شوگر پوری طرح سے ملٹ ہو چکی ہے آپ نے فلیم بہت الگا کر لینا ہے بن نہیں کرنا اس میں ہم گھی آٹ کریں گے ون ٹی سپون اس کو چھے سے مکس کر لیں گے یہ جو روسٹیٹ پینٹ ہے اس کو اب ہم آٹ کر دیں گے ہم نے فلیم کو بند نہیں کرنا اگر ہم نے فلیم کو بند کر دیا تو یہ چکی پین میں ہی سیٹ ہونا شروع ہو جائے گی ہم نے بہت لو فلیم میں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہماری چکی ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور یہ ہم نے ٹری کو جس کو گریز کیا تھا ہم یہ پوری چکی اس کے اوپر ڈال دیں گے جی تو یہ دیکھیں میں نے ٹری میں لگا لیا ہے اور میں اب اس کو اچھی طرح سے اور یہ سب ہم نے کوک ایکشن کرنا ہے نہیں تو یہ چکی جو ہے ٹھنڈی ہو کے جم جائے گی اور صحیح سے ہم ورک نہیں کر پائیں گے یہ جو بیلن تھا اس پہ بھی ہم نے آئل لگا دیا ہے اگر ہم اس میں آئل نہیں لگائیں گے تو ہماری جو چکی ہے وہ اس کے ساتھ چپک جائے گی ہم نے اس کو سیٹ کر لیا ہے اب جلدی سے ہم اس کو نائف کے ساتھ کٹ کریں گے موسیقی 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 اب ہم اس کو 10-15 م simples کے لیے ٹھنڈ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ہماری چکی اچھی سے سیٹ ہو جائے اور ہم اس کو ڈشا آؤٹ کر کے بکھاتے ہیں دیکھیں چکی ہماری سیٹ ہو گئی ہے تھنڈ ہو کے اس کو انہیں ڈس پندرہ م twelve��셨ے ہیں اور یہ دیکھیں میں آپ کو توڑکے دکھاتی ہوں کتنی مزے کی اور کرنچ بنی ہے یہ دیکھئے بہت مزے کی ہے اس کو آپ نے جھومنے پیسیز کیے ہیں اس کو چوری کی مدد سے اتار لینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہماری چکی بہت مزے کی تیار ہوئی ہے جی تو دیکھئے ہماری شوگر کی جو چکی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم نے آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھا دیا ہے اور یہ دیکھیں اس کے چنکس کتنے مزے کے بنے ہیں یہ بہت کرسپی بنی ہے امید ہے آپ کو بھی پسند آئے گی تو چلیں ہم آپ کو اب گڑ کی چکی بنانا سکھائیں گے ہم نے وہی پین لے لیا ہے اس میں اب ہم نے جو ون کپ گڑ لیا تھا وہ ڈال لیں گے اور اس کا بھی سیم وہی پروسیجر ہے لو فلیم پہ ہم نے گڑ کو اچھی طرح میلٹ کرنا ہے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو ہلاتے جانا ہے تاکہ ہمارا جو گڑ خراب نہ ہو دیکھیں یہ ہمارا جو گڑ ہے وہ میلٹ ہو گیا ہے بہت اچھی طرح سے اس کا بھی سیم وہی پروسیجر ون ٹی سپون ہم نے اس میں گھی اٹ کرنا ہے بٹر اٹ کر لیں بہت اچھے سے یہ میلٹ ہو گیا ہے گڑ اچھا اب ہم نے ایک پیالی میں لیا ہے پانی اب یہ جو گڑ ہے گرم ہو چکا ہے بلکل اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے اس کو اب ہم نے اس کے بیچ میں تھوڑا سا ڈال کے دیکھنا ہے اس کی ایک تار دیکھیں گے کہ یہ تھنڈا ہو کے کرسپی ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا گرم ہو گیا ہے اگر ابھی کرسپی نہیں ہوتا تو اس کو تھوڑا سا ابھی ہم اور پکائیں گے لائٹ فلیم پہ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے تھوڑا سا گرم یہ تھنڈے پانی میں ڈال لینا ہے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اس کے بعد چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ جو پانی میں میں نے ڈالا ہے وہ ابھی کرسپی نہیں ہوئی یہ دیکھیں یہ سوفٹ ہے یہ دیکھیں یہ ابھی ٹوٹنا ہی رہی سوفٹ ہے اس کا مطلب ہے ہم ابھی گرم کو اور تھوڑا سا پکائیں گے جی تو دیکھیں یہ گرم بہت اچھے سے بھن گیا ہے میلٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کی اسی طرح تھوڑا سا اس کو تھنڈے پانی میں ڈالیں گے اور دو منٹ کے لیے اس کو رکھیں گے تاکہ ہم دیکھ سکے کہ ہمارا گر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کی فلیم ہم نے بہت سلو کر دی نہیں ہے بن بھی نہیں کرنا نہیں تو گرم ہے جو وہ اسی میں سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا پین میں یہ دیکھیں یہ کتنا کرنچی سا ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے گرم ریڈی ہو چکا ہے اس میں اب یہ جو ہم چینے ہیں ان کو ایٹ کر دیں گے سیم پروسیجر اور اس کو اچھے سے ہلائیں گے فلیم کو ہم نے آف نہیں کرنا نہیں تو یہ چکی پین میں ہی سیٹ ہو جائے گی میں آپ کو بار بار اس چیز کے میں یہ بتا رہی ہوں یہ بہت اچھے سے بن گیا ہے اس کو ہم اسی طرح اب ڈش میں جو ہم نے سٹیل کی ڈش لی تھی اس میں سیٹ کر کے اور اس کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں چاہیے تو یہ دیکھیں ہم نے کوئی کوئی ایکشن کرنا ہے سب کچھ جلدی جلدی پھر اسی طرح ہم نے بیلن لینا ہے اور اس کو اچھی طرح پریس کرنا ہے تھوڑی سی نائف کے مدد سے اس کو ہم سٹ کر لیں گے بیلن پہ آئیل لگانا مت بھولیے گا میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں نہیں تو چکی آپ کی اس کے ساتھ چی پک جائے گی یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اس کو ہم جلدی سے کٹ کر لیتے ہیں دس پندرہ مند کے لیے ہم اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ ٹھنڈی ہو جائے گی اور ہم آپ کو پھر ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ہماری دونوں ریسیپیز تیار ہو چکی ہیں یہ ولی جو ہم نے چینی سے بنائی ہے پینٹ کی اور یہ ولی گڑ کی ہے جو ہم نے بھونے چینے کے ساتھ بنائی ہے دونوں بہت مزے کی اور کرسپی بنی ہے یہ بھونے چینے ولی بھی دیکھیں میں آپ کو گڑ کی جو بنائی ہے یہ توڑ کے دکھاتی ہوں بہت ہی کرسپی بنی ہے لذیز بھی اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسیپی پسند آئی ہو تو اس کو شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کچن سائٹ سے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ